اسلام علیکم ویڈیو اسے جواد ویڈیو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس فرسٹ ہیئر کا آرٹ سبجیکٹ جو بھی بچوں گے ان کا ایڈوکیشن کا جو پیپر ہوتا ہے فرسٹ ہیئر کا وہ کیسا ہوگا اور دوزر چوبیس میں کون کون سے کوسٹن کو امپورٹنٹ آ سکتے ہیں اور کس ٹائپ کا ان کا پیٹرن ہوگا جن بچوں کو اس کے بارے میں کچھ نولیج نہیں ہے ان کا کچھ یہاں سے فائدہ ہو جائے گا چینل پر اگر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہو تو یہاں پر اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس امسی کیو آ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اچھا یہاں پر اب سین یہ ہوگیا کہ آپ لوگوں نے امسی کیو تو ویسے سارے کرنے ہوتے ہیں تو نیچے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پاس لڈیوٹر پنسل آپ نے یوز نہیں کرنی یہاں پہ وہ کہتا ہے اس کے چیف کی اقارڈنگ ٹو دا ایجوکیشن اگرہ پر ایک سپسو جاری اردائی ویڈیوٹھ اور یہ آپ نے اس کا جواب دینے بھی چیف کی دیش کی بھیجائی اگرہ میں نے اس کا کا ب soup کہہ میں رسائی دن سا ہے تو یہ کس نے بتایا؟ ٹیچر ٹیچر ٹیسٹینڈ کا سن کو گیا؟ اس میں آپ کو پہلے دو جو آپشن ہے یہ اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہو there are dash modes of education the word education is derived from dash language تو proper education کے بارے میں آپ لوگوں سے زیادہ تر mcqs پوچھے جائیں گے there are dash function of education whole education system revolve around teacher student یا کیا ہے in pakistani education system the aim of education can be divided into کتنے پارٹ سے آپ کی بک میں سارا ہے آپ نے وہاں سے دیکھ اس کو solve کرنے the most important component of our education system is اسی طرح real source of knowledge is the word philosophy is a greek word and it means we can only get knowledge from dash senses expert divide children into dash level of intellect اس کے بعد there are dash method of learning which are the following helps in warming up any task there are dash type of guidance اس کے بعد 16 میں assessment means اس تاروے میں the word curriculum means ایک road map ہوتا ہے path ہوتا ہے اس میں دو دو option ہے یہ بک کے لیاس سے آپ کو پھر لگانا پڑے گا initially dash guide the child اس کے بعد parents ہی ہوتے تھے اور اس کے بعد many theories and discoveries of science are the miracles of اسی طرح revolution ہوگا اس کا emotional problem are the part of dash guidance یہ آپ نے اس کا option دینا ہے اگر اگر ہم اردو والے بچوں پر آئے ہیں جو اردو والے بچے ہیں تو ان کا بھی ہمارے باست یہ پیپر آئے گا عالی تعلیم اس کو کہتے ہیں سوری علم تعلیم تو یہ آپ کے mcqs ہیں آپ لوگ کو امید ہے یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں نے یہاں سے ان کو دیکھ لینا ہے اور سکرین شورٹ لے لو اور اس کا آپ لوگوں نے حل نکال لینا ہے ٹوٹل آپ کے پاس 20 mcqs ہوتے ہیں اور ان کے آپ لوگوں نے جوابات دینے ہوتے ہیں اچھا اگر ہم آگے ہیں شورٹ کوسٹن کے اوپر تو یہ آپ کا دوزور چوبیس کا پیٹرن ہے جس میں آپ لوگ کے پاس اوپر جواس کو ختم کر دیا گیا ہے اور آپ لوگوں نے سارے پارٹس کو اٹیمٹ کرنا ہوگا دس پارٹس ہیں دس کے دس کو اٹیمٹ کرنا ہوگا اب یہ سین ہو گیا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے اس طرح کی جواس آگئی ہے اگر اس میں ڈیفرنشیٹ بیٹوین فارمل اور ان فارمل ایڈیوکیشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد دوسرا آپ کے پاس جو ہمارے پاس سائیکو موٹر چینج ہے اس کے بعد وٹ اس منٹ بائی لرننگ یہ والا بھی آپ نے کوئیسٹن لازمی دیکھ لینا ہے سارا اس کو ایک بار حل کر لو اس کے بعد فائیف سپیرچل اور مولر ابجیکٹیو آف ایڈیوکیشن سسٹم ڈیفرنشیٹ بیٹوین جنرل اور پروفیشنل ایڈیوکیشن اسی طرح ایڈیوکیشن اور اس کے فور ایمپورٹنٹ فاؤنڈیشن اس کے بعد آپ کے جو فائیف فائنینشل بینیفیٹ آف ایڈیوکیشن ہے اور فائیف پوائنٹس ایسپلین در رول آف ایڈیوکیشن ایڈیوکیشنل فیلوسفی ان ایڈیوکیشن اس کو بھی آپ نے دیکھ لینے ہے اس کے بعد ترانسلیشن آف تری عدیس اور قرآنک ورسز ٹو ہائلائٹ ایمپورٹنس آف ایڈیوکیشن اس کے بعد گروتھ انڈیویلپمنٹ کا ڈیفرنشیٹ آپ نے کرنا ہے فائیف ٹائپ آف انڈیویل ڈیفرنس آئیکیو ایکسپشنل انٹیلیجنٹ ایوریج اور ڈل سٹوڈنٹس کے بارے میں لکھنا ہے واتز لرننگ اور اس کے میتھڈز آپ نے لکھنا ہے ایڈیٹیوڈ اور اس کے ڈیس اڈوانٹیج آف نیگٹیوڈ ایڈیٹیوڈ لکھنا ہے اس کے بعد سوسائیٹی اور کمیونیٹی کے بارے میں لکھنا ہے لاؤ اف ایفیکٹ کا لکھنا ہے گارڈنس کے بارے میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور کریکٹرسٹک آف گوڈ بک آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد ایویلویشن کا جو پروسیس ہے جس میں میئرمنٹ اور اسسیسمنٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے یہ کوسچن اگین آپ لوگوں میں دکھا رہا ہوں ان کو آپ لوگوں نے پریکٹس کر لینا ہے اس کے بعد لاؤنگ کوسچن آپ کے بارے میں تین ہی آئیں گے ان دونوں میں سے کوئی کر لو ان دونوں میں سے کوئی ہے اس کے بعد 5 بیسک ایلیمنٹ اف ایڈیوکیشن ایمپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے ایمپورٹنٹ ہے ایڈیوکیشنل سائکولوجی ہے اس کے بعد انڈویویل ڈیفرنسز ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے ایمپورٹس آف کانسلنگ اس کے بعد ہمارے پاس جو کمپریینشن ڈیفینیشن آف کاریکلم ہے اور سورس نالیج ہے ان میں سے کوئی سی پانچ کو ڈیٹیل میں آپ نے لکھنا ہے اگر آگے اردو والے بچے آئیں تو اردو والے بھی دیکھ لیں تو ان کے لیے یہ دوزر چوبیس کے مطابق الائن ہوئے پیپر ہے تو رسمی اور غیر رسمی تعلیم میں فرق مارتی تبدیلی سے کیا مراد ہے تعلیم سے کیا مراد ہے اسی طرح پاکستان کے نظام میں تعلیم کے کوئی پانچ سروانی اور اخلاقی مخاصد تحریر کریں عام تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم میں فرق بیان کریں تعلیم کی طریف تو یہ سارے آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینے ہیں ان کا سکرین شوٹ لے لو اور اسی طرح کا آپ لوگ کو پیپر آئے گا یہ ایک ایک نمبر اس طرح ڈیوین بھی آگے آپ لوگ کو بتائی گئی ہے لانگ کوئیسن کی اگر بات ہم کریں تو آپ لوگ کے پاس اس ٹائب کے لانگ کوئیسن آ جائیں گے تعلیم کے کوئی سے پانچ بنائدی اناثر کو تفصیلیں بیان کریں اس طرح تعلیم میں نفسیات سے کیا مراد ہے انفرادی اختلافات سے کیا مراد ہے تعلیمی ادارے میں مشاورت کی قیمیت ہے اسی طرح تو یہ آپ انگلیش میں کر رہے ہیں اور اردو میں کر رہے ہیں میں نے آپ لوگ کو دونوں میں دکھا دیئے تو امید ہے اب آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ مائنڈ سیٹ بن گیا ہوگا کہ آپ کا پیپر کس ٹائب کا آت ہے اور اس میں دوزر چوبیس کا پیٹرن کیا ہے اور یہ سارا سین اس میں کیا ہے تو اوبرال میں آرٹس کے جو سبجیکٹ ہیں ان کو اتنا نہیں ویڈیو اپلوڈ کرتا تو یہ کسی بچے نے بولا ہوا تھا تو یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو اسی طرح ان سبجیکٹ کا یہ ہوتا ہے ایزی سبجیکٹ ہوتے ہیں اصل میں بک پھر پہلے پڑھانی پڑتی ہے اور پھر اس کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے تو چلے اگر آپ لوگ بچے ایجوکیشن کے زیادہ نیچے کومنٹ کرتے ہیں تو میں اس کو دیکھ لوں گا جب آپ کی پیپر نزدیک آئیں گے تو پھر ہم کیا کام کریں گے اس کی بک کا پروپر ریویو کر دوں گا اور آپ لوگ کو اس کے پاس پیپر امپورٹنٹ کوئسن سب کچھ بتا دوں گا فیلال کے لیے اس پر گزارا کرو اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ